انڈی اے سرکار نے مدیمبرگ کی امانداری کو پہچانا ہے انہیں سرکشہ پردان کی ہے اور آج ہمارا پریشنمی مدیمبرگ دیش کو نئی اوچائی پر لے جا رہا ہے سرکار کے بیپلنے یوجنہوں سے مدیمبرگ کو کتنا لاب ہوا ہے مانے دکھ جی میں اودان دیتا ہوں دوہزار چودہ سے پہلے جی بی ڈیٹا کیونکہ آج یوں بدل چکا ہے آن لائن دنیا چل رہی ہے ہر ایک کے ہاتھ میں موبائل پڑا ہوا ہے کچھ لوگوں کے جی پھٹے ہوئی ہو تو بھی موبائل تو ہوتا ہی ہے آج انڈی اے دکھ جی دوہزار چودہ کے پہلے جی بی ڈیٹا کی قیمت دو سو پچاس روپیہ تھے آج آج صرف دس روپیہ آج صرف دس روپیہ آج انڈی اے دکھ جی ایوریج ہمارے دیش میں ایک ناغریک ایوریج 20 جی بی کا اپیوگ کرتا ہے اگر اس حساب کو میں لگاؤں تینیزار کی دوائی ہر مہینہ لینی پڑتی ہیں جن او صدی کینڈر میں جو دوائی باجار میں سو روپیہ میں ملتی ہیں جن او صدی میں دس روپیہ بی سو روپیہ میں ملتی ہیں آج 20 ہزار کروڑ روپیہ مدنبر کا جن او صدی کے کارن بچا ہے مانید دیگی ہر مدنبر کی پریوار کی ایک سپنا رہتا خود کا گھر بنے اور اربان علاقے میں ہوم لون کے لیے بڑی بیوستہ کرنے کا کام ہم نے کیا اور ریرہ کا قانون بنانے کے کارن جو کبھی اس پرکار کے تطوہ مدنبر کی محنت کی کمائی کو سالوں تک دوبو کر رکھتے دیتے تھے اس میں سے مقتی دلا کر کے اس کو ایک نیا بیسواد دینے کا کام ہم نے کیا اور اس کے کارن خود کا گھر بنانے کے اس کی سہولیت بڑھ گئی ہے آدھنیت دک جی ہر مدنبر کی پریوار کو اپنے بچوں کے بھوش کے لیے اس کے اچھے سکھاں کے لیے اس کے من میں رہتا ہے منصوبہ رہتا ہے وہ چاہتا ہے آج جتنی ماترہ میں میڈیکل کالیجیز ہو انجیننگ کالیج ہو پروپرشنلز کالیجیز کی سنکھیا بڑھائی گئی ہے سیٹے بڑھائی گئی ہے اس نے مدنبر کے ایسپیریشن کو بہت اکتم طریقے سے ایٹریس کیا ہے اس کو بشواد ہونے لگا ہے کہ ان کے بچوں کا اجول بھوش نردھاریت ہیں آدھنیت دک جی دیش کو آگے بڑھانا ہے تو بھارت کو آدھو لیکتا اور سمائی کی مانگ ہے کہ اب سمائی نہیں گوا سکتے اور اس لیے ہم نے انفراترکٹر کی طرف بہت بڑا دھیان دیا ہے اور یہ بھی مانے سکار رہا بھارت کی ایک جمانے میں پہچانتی گولامی کے کالخن کے پہلے گولامی کے کالخن کے پہلے دیش آرکیٹیکٹر کے لیے انفراترکٹر کے لیے دنیا میں اس کی ایک طاقت تھی پہچان تھی گولامی کے کالخن میں سارا نسٹو گیا دیش آجاد ہونے کے بعد وہ دن دوبارہ میں آئے گا ایسی آسا تھی لیکن وہ بھی سمائی بیٹھ گیا جو ہونا چاہیے تھا جس گتی سے ہونا چاہیے جس کیل سے ہونا چاہیے تھا وہ ہم نہیں کر پائے آج آج اُس میں بہت بڑا بڑلاو اس دسک میں دیکھا جا رہا ہے سڑک ہو سمدری مار ہو بیاپار ہو بوٹل ویج ہو ہر خیتر میں آج انفراترکٹر کا کائے کلب دیکھ رہا ہے ہائیوے پر ہائیوے پر ریکارڈ نیویش ہو رہا ہے ماندین تک جی دنیا بھر میں آج چوڑی سڑکوں کی بفتہ آتے جے بھارت میں چوڑی سڑکے ہائیوے ایکسپریس بے آج دیش کی نئی پیڑی دیکھ رہی ہے بھارت میں بائیس وکس سڑکے اچھے ہائیوے ایکسپریس دیکھیں اس دشاں میں ہمارا کام ہے پہلے ریلوے انفرانسکچر انگریزوں نے جو دیکھ کر کے گئے اسی پر بھی ہم بیٹھے رہے اسی کو ہم نے اچھا مان لیا گاڑی چلتی تھی آدھنیا دیکھ جی وہ سمائے تھا آدھنیا دیکھ جی وہ سمائے تھا جس پرکار سے انگریزوں جو چھوڑ کر کے گئے تھے اسی بھاو میں جیتے رہے اور ریلوے کی پہچان کیا بن گئی تھی ریلوے یعنی تھککہ مکی ریلوے یعنی ایکسیڈنٹ ریلوے یعنی لیٹ لطیف یہی یعنی ایک سیدی تھی لیٹ لطیفے میں ایک کہاوت بن گئی تھی ریلوے یعنی لیٹ لطیفے ایک سمائے تھا ہر مینے ایکسیڈنٹ ہونے والی گٹنائے بار بار آتی تھی ایک سمائے تھا ایکسیڈنٹ ایک کسپت بن گئی تھی لیکن اب اب ٹرینوں میں ٹرینوں کے اندر وندے بھارت وندے بھارت کی مانگ ہر ایم پی چیتھی لکھتا ہے میرے ہاں وندے بھارت چالو کرو آج ریلوے سٹیشنوں کا کائے کلپ ہو رہا ہے آج ائرپورٹ کا کائے کلپ ہو رہا ہے ستر سال میں ستر سال میں ستر ائرپورٹ ستر سال میں ستر ائرپورٹ نو سال میں ستر ائرپورٹ موسیقی